بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ نائن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کا بادشاہ بننے کے بعد کیسے غلہ کٹھا کیا اور قید سالی میں لوگ کو مفت غلہ پہنچا کر قید سالی کا مقابلہ کیا اور اسی قید سالی کے دورانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ سنا ہے کہ مصر سے غلہ ملتا ہے تم بھی جاؤ اور مصر سے غلہ لے کر آؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا لوگوں میں مفت غلہ تقسیم کرنا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھئیوں سے ملاقات کا یہ واقعہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت کے تمام اختیارات مل گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محلوق کی پرورش کرنے لگے باقذر خاجت غلہ لوگوں کو بیچتے اور صدقہ باقصرت فقیروں اور موتاجوں کو دیتے اور اپنے کچھ مدت کے بعد سخت قید سالی آئی یہاں تک کہ ایک من غلے کا نرخ دو دینار ہو گیا تمام گردنوا سے رہایا مصر کی رعیت یہاں آ کر جمع ہو گئی پھر تمام اہل مصر یہاں جمع ہونے لگے پھر انہوں نے کہا کہ غلہ سارا غیروں کو نہ بیچا جائے اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ موتاج رہیں گے لہذا ان کو دینا ہے اور غلے سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے تب بقدر خاجد کے بیچتے رہے یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کی ہاتھ میں پیسہ درم و دینار باقی نہ رہا سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں جمع ہو گیا جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باوز غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بگ گئے اور تیسرے سال میں تمام لونڈی بونڈی بائیوز غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بگ گئے اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ جو کچھ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بیج کھایا اور پانچھے سال میں جو کچھ زمینیں تھی وہ بیج ڈالی اور چھتے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بائیوز غلہ حبا کر دیا اور ساتھے سال لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس عجرت میں رکھا اور کوئی بھی آدمی سارے ملک میں ایسا نہ رہا مام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہو گئے یہ حال دیکھ کر تمام محلوق خران تھی اور کہتی کہ ہم نے کبھی ایسا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا نہ کبھی سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کی محلوق کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں اگر سو سو زبانیں بھی ہوتیں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کر سکتے یہ سنکر ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں میں دستبردار ہوتا ہوں اور تمام اختیار حضرت یوسف کو دیتا ہوں وہ جو مرضی آئے وہ کرے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا اور تمام مال اسباب جس جس کا تھا اس کو واپس کر دیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ ایک قیت میں ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے اور اللہ کی تمام محلوق کے خدمت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور آپ بھوکے رہتے ہیں اور آپ ملک کے مصر میں خزانے کے آپ نے امبار جمع کر لیے یہ سنکر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو باقی جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا اور سیر ہو کر کھانا یہ بادشاہ اور صداروں کا کام نہیں اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا جب ساتوں سال تمام ہوا اور تقریباً چالیس دن باقی تھے اور کچھ اناج و غلہ مصر میں ابھی باقی نہ رہا شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور آدھی رات کو اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے کہ اللہ تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں اگر تم رام نہ کرے گا تو تمام محلوق خلاق ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ کا رام ہوا اور ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف تم میرا پیارا ہے تو کچھ بھی غم نہ کر کہ میں تیری صورت ہی لوگوں کی غزا کر دوں گا یعنی تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹھ ہو جائیں گے پس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بولایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دیکھاتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بو کر پیاس مٹ جاتی پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہتی چالیس دن کا قیت اسی طرح سے گزر گیا آٹھویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی اور آج بے شمار پیدا ہوا تمام محلوقات خدا نے اس قیت سے نجات پائی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکا اندہ مدرزاد اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے خداوندے کو دوس سے دعا کریں تاکہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرہ کے شوائیں اس پر ڈالیں تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر شام میں جب قید پھیل گیا کسی ملک میں آنا جو غلہ نہ رہا حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام محلوق غلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور مختلی جگو سے معمولی غلہ لے کر جاتی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قید صالح میں مبتلا تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے دس بیٹوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور ایک چھوٹا بھائی جس کا نام بنیامین تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی رکھ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و مطا تھا وہاں اپنے اونٹ پر لات کر مصر کو چل دئے جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور آئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پھر داہل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے مختار ہوئے تو سات برس تک تمام آبادی اور تمام ملکوں کا اناج دیتے اور جمع کرتے پھر سات برس قید سالی میں رہے اسی قید سالی میں ایک ہی باؤ میانہ باندھ کر غلہ منگوایا اپنے ملک والوں اور غیر ملکوں کو ایک ہی باؤ سے فراحت کیا مگر پردیشیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ اور مال دولت ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج اغلہ سستہ ہے یہ حبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خریدنے کے لیے مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا ان سب کو میرے پاس لاؤ چنانچہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح سے یقین کر لیا اور ان کو پہچان لیا اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا اور بولے روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شہانہ لباس پہن کر ذری لباس پہن کر تخت شاہی پر بیٹھے اس لیے ان کو بھائیوں نے نہیں پہچانا اور بعض محققین نے کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہ پہچان سکے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا پیشہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم کنان سے آئے ہیں اور پیشہ ہمارا عشبانی ہے چونکہ ہماری ولایت میں قیت ہوا ہے اس لیے انہا جو غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اسی شہر میں جاسوس ہی کرتے ہو یہاں حال معلوم کر کے دشمنوں کو حبر دو گے یہ سن کر وہ بولے کہ ہم دس بائی ہیں ایک ہی باپ سے ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تم کتنے بائی ہو وہ فوراں بولے کہ حضرت جی ہم اپنے باپ کے کل بارہ بائی تھے ہم میں سے سب سے چھوٹا بائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے میدان میں گیا تھا اور ہم لوگوں سے بھول ہو گئی اور ہم کنارے پر سہرا کے بکریاں چرانے لگے ہم سب اس سے غافل ہو گئے اتنے میں اسے ایک بیڑیاں کھا گیا اور اس کا ایک ماں بطن سے ایک بائی اور بھی ہے اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو اس پر کون گواہ ہے وہ بولے کہ عزیز اس شہر میں ہم لوگ عید الوطن اور مسافر ہیں کوئی ہم کو نہیں پہچانتا اس کا ثبوت ہم کیوں کر دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے کوئی گواہ نہیں ہے تو جو بائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لیاؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو انہوں نے جواب دیا اسے باپ نہیں چھوڑیں گے وہ اپنی نظر سے اس کو ایک گڑی بھی الادہ نہیں کرتے ہم لوگوں نے اپنے باپ سے بہت کہا اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے اگر ہو سکا تو ہم لائیں گے ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو لانے کی کوشش کریں گے اس کو آپ کے پاس لائیں گے تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام سے بھی بعد میں ملاقات ہوئی اس کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں بیان کریں گے اور اگلا پارٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا اسے آپ ضرور دیکھیں جس میں حضرت بنیامین علیہ السلام کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو ان کا بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں ہرگز اس زمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ بنیامین علیہ السلام کو یہاں سے نہ لے کر چلا جاؤں اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر اسی میں فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما استعیسوا منہ خلس نجیا قال کبیرہم ولم تعلموا ان آباکم قد احزا لیکم موسکا من اللہ ومن قبل ما فردتم فی یوسفا فلن ابرہ الارضا حتی اعزنا لی ابی یو یحکم اللہ لی جب اس سے نا امید ہوئے لگ جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کا بڑا بائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عید لے ریا تھا اور اس سے پہلے بھی یوسف کے حق میں تم نے کیسی تکسیر کی تھی تو میں یہاں سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے دیں اللہ تعالی مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے